اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں آؤ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں آخر علم والے بے علم برابر کیوں نہیں ہو سکتے عزیزان محترم میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں العلم نور علم ایک نور ہے علم روشنی ہے اور یہ جہالت تاریخی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نور اور تاریخی دونوں برابر نہیں ہو سکتے روشنی اور اندھیرہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس طریقے سے رات اور دن دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ویسے ہی علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے اب ہمیں پتا چل گیا جن کے پاس علم دین مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرما دیا کرتا ہے اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوا کرتی ہے عزیزان محترم میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو اے لوگو تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں قرآن سکھاتے بھی ہیں عزیزان محترم آپ ذرا اندازہ لگائیں جب انسان کے پاس علم دین مصطفیٰ ہوتا ہے معرفت خداوندی انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے طبیہ تو وہ اپنے آقا سے اسپیار کرنے کا صلیقہ اور طریقہ سیکھتا ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے عدب اور عدب اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے اگر علم ہمارے پاس نہیں تو کچھ بھی نہیں علم کے بغیر انسان ایک جانور کی طرح ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دنیا میں بھی پستی میں رہے گا آخرت میں بھی پستی میں رہے گا دولت ہی وہ دولت ہے جو انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیا کرتی ہے عزیزان محترم جب انسان قرآن کا علم حاصل کر لیتا ہے اغیار سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے جب حدیث مصطفیٰ کو بندے مومن حاصل کر لیا کرتا ہے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے ایک بھائی جب حافظ قرآن بنتا ہے تو قرآن پاک کی یہ عظمت یہ قرآن پاک کے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ اس حافظ قرآن بھائی کا مقام دوسرے بھائیوں سے افضل اور عالی ہو جایا کرتا ہے کنبے داروں سے افضل اور عالی ہو جایا کرتا ہے رشتے داروں سے افضل اور عالی ہو جایا کرتا ہے اور حضرات یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہم اپنی زبان سے بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اودل علم درجات کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرتبوں کو بھی بلند فرماتا ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہیتی ہے ان کے مرتبوں کو بھی بلند فرماتا ہے کہ جن کے پاس علم دین مصطفیٰ کی دولت ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان مخدم پاک نعرہ تکبیر یہ قرآن کا ہی فیضان ہے آج جو ہمیں یونیورسٹیز میں علوم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ قرآن کی تعلیم کا اثر ہے کہ جو انسان آج دنیا کے اندر اتنی ترقی کر رہا ہے حیدان محترم آپ کو ایک میں عام سی بات بتاتا ہوں عام فہم بات بتاتا ہوں جب تک قرآن نہیں تھا دنیا کے اندر ترقی نہیں تھی جب تک قرآن نہیں تھا دنیا کے اندر بڑے بڑے علوم کے ماہر لوگ نہیں پائے جاتے تھے جب تک قرآن کریم دنیا کے اندر ناصل نہیں ہوا ہے تب تک اس دنیا نے ترقی نہیں کی ہے یہ دنیا تاریخی میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی جب تک قرآن نہیں تھا انسان کو پہننا نہیں آتا تھا جب تک قرآن نہیں آیا تھا انسان کو اڑنا پیچھونا نہیں آتا تھا جب تک قرآن نہیں آیا تھا انسان کو کھانا پینا نہیں آیا تھا عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لے کر کے آئے ہیں اس روح زمین پر جب میرے مصطفیٰ کے قدمیں ناس پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا اے نبی اعلان نبوت فرمائیے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے مولانا خلام نبی منظری صاحب طبلہ توجہ کا طلبگار ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول اپنے نبی پر شروع فرمایا تو پہلی قرآن کا باقی ناصل ہونے والی بانچ آیتیں ہیں ان میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ لفظ ہے اقرا اللہ کا پیغام جبریل امین نبی کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے حاضر ہیں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اقرا میرے آقا ہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جبریل امین کہتے ہیں اقرا میرے آقا فرماتے ہیں ماں انا بقاری اے جبریل میں نہیں پڑھوں گا اے جبریل تمہارے کہنے سے میں نہیں پڑھوں گا تین مرتبہ کہا میرے آقا نے نہیں پڑھا مگر جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک اللہ خلق ہم میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا میرے آقا پڑھ رہے ہیں جبریل سن رہے ہیں آقا نے یہ اعلان سرما دیا اے لوگو سنو سنو جبریل اگرچہ اللہ کا پیغام میری بارگاہ میں لے کر کے آیا کرتا ہے مگر میرا سکھانے والا جبریل امین نہیں ہے میرا سکھانے والا میرا خالق پر وردگارِ عالم ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری مسلکِ علی حضرت فیضانِ مخدومِ پاک اور سنیں ماں انا بقاری یہ حدیثِ پاکِ حضورﷺ نے فرمایا اس کا معنی کیا ہوگا اس میں فائل ہے قاری لیکن جن کی عقلیں ماری گئیں عقل کے اندھے ماتوں پر کالے ٹھیکے لگا لیے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دیکھو وہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں ماذا اللہ حضورﷺ کو علمِ غیب نہیں اعتراض کرتے ہیں حضورﷺ کو علمِ غیب نہیں تا ہم نے پوچھا کہ بھائی بتا تو آخر کس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ حضورﷺ کو علمِ غیب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضورﷺ نے تو خود کہا ماں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ماذا اللہ وہ ترجمہ کرتے ہیں اسمِ مفعول کا علماء بیٹھے ہیں اسمِ فعیل اور اسمِ مفعول میں زمین و آسمان کا فرق ہے عزیزانِ محترم میرے آقا علیہ السلام تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اے لوگو سنو سنو اگرچہ جبریل میری بارگاہ میں پیغام لے کر کے آ رہا ہے میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معلم ہے ربِ ذوالجلال مجھے سکھانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام علوم و فضون فنون کے خزانے عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علمِ غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا آقا ذرا آپ یہ تو بتائیے اللہ نے آپ کو کتنا علمِ غیب عطا فرمایا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کتنا سکھایا ہے جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے عالمِ تصور میں سوال کیا اللہ نے خالقِ کائنات نے قرآنِ مقدس میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے محبوب تمہارے رب نے تم کو اتنا سکھا دیا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ تم کو سکھا دیا ہے اب پتا چل گیا جو کچھ میرے نبی سے پہلے ہو چکا تھا اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم بھی عطا فرما دیا اور جو قیامت تک ہوگا وہ علم بھی نبی کو عطا فرما دیا میرے آقا تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْرَ فَعَلِيَ دُنْيَا وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَا مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ قَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَا كَفِيهَا ذِهِ مُحبَّ سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْرَ فَعَلِيَ دُنْيَا اللہ نے دنیا کو میرے لئے میرے سامنے اٹھا کر کے پیش کر دیا ہے میرے سامنے رکھ دیا ہے میں دنیا کو دیکھتا ہوں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک جو کچھ دنیا کے اندر ہوگا جو کچھ اس وقت موجود ہے میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ عزیزانِ محترم انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھیں تو رائے کے تانے کے برابر اگر کوئی ذرہ ہو تو وہ بھی نظر آ جائے گا سب کچھ اپنے ہاتھ کے اندر ہتھیلی میں نظر آئے گا اب ذرا ہم اپنے آقا کی شان کیوں نہ بیان کریں میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پکارنے والا مخشن مشرق سے پکارے میرے آقا پکار کو سنتے ہیں مغرب سے پکارے میرے آقا پکار کو سنتے ہیں چنوب سے پکارے میرے آقا پکار کو سنتے ہیں شمان سے پکارے میرے آقا پکار کو سنتے ہیں ارے اسی کی لسلیاں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو حاضر و ناظر بنایا ہے اور اس عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت اس طرح فرمایا کرتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر پشر کو خبر نہ ہو واللہ کو سننے کے سریاد تو پہنچیں گے ایسا تو ہو پوئی جو آہ کرے دل دل سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالہ نعرے غوصیات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات مفتی عبدال صاحب قبلہ نعرے تقبیر میرے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے ترقی کے خزانے مل گئے میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر آئے انسان کو سلیقہِ زندگی مل گیا انسان کو طرزِ عمل مل گیا انسان کو جینے کا سلیقہ مل گیا عزیزانِ محترم یاد رکھیں علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ لیکن ہمارا عمل کیا ہے کبھی ہم اپنے عمل پر غور و فکر کریں ایک بچہ ہے جو صبح و صویرے اٹھ کر کے مسجد کی جانب جاتا ہے قرآنِ مقدس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے اسی کے برخلاف اسی کے برعکس ایک بچہ ہے جو یونیورسٹی پڑھنے کے لئے جا رہا ہے جو کانونٹ میں پڑھنے کے لئے جا رہا ہے جو انگلیش میڈیم میں پڑھنے کے لئے جا رہا ہے بڑی عالی تعلیم وہ بچہ حاصل کر رہا ہے لیکن میرے بھائیو ہم کس قدر نائنصافی ان مدرسوں کے مدرسوں کے طلبہ کے ساتھ کرتے ہیں کبھی ہم نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے نہیں دیکھا ہے ان کے مقام اور مرتبے کو ہم نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند کتنا عرفہ کتنا عالی ہے ایک بچہ جو مدرسے کی جانب جاتا ہے نہ اس کی فکر اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں نہ اس کی فکر اس کے باپ کو ہوا کرتی ہے نہ اس کی فکر اس کے گھر والوں کو ہوا کرتی ہے ایک بچہ مدرسے میں جا رہا ہے پیروں کے اندر ٹوٹے ہوئے چپل ہیں جسم پر پوسیدہ لباس ہے گندی اور پھٹی ہوئی ٹوپی اس نے اپنے سر پر اول رکھی ہے چھوٹا سا بچہ ہے اپنے سینے سے اس نے قرآن کریم کو لگایا ہوا ہے یسرنال قرآن کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے مدرسے کی جانب ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کا صحیح معنوں میں چہرہ بھی دھلا ہوا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا نہیں ہے اس کے سر میں کنگی کی ہوئی نہیں ہے لیکن اسی کے پر خلاف جب ہمارا بچہ کولیج میں جائے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں جائے پڑھنے کے لیے کانوینٹ میں جائے پڑھنے کے لیے انگلیش میڈیم جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے ماں صبح ہو صویرے اٹھتی ہے اچھے اچھے ناشتے کا انتظام کرتی ہے ماں صبح ہو صویرے اٹھتی ہے اپنا کام کاج کرے یا نہ کرے بچے کو نہلاتی ہے دھولاتی ہے آلہ یونی فارم پہناتی ہے انتہ کپڑے پہنایا کرتی ہے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں جب وہی بچہ یونیورسٹی میں اور کانوینٹ میں پڑھنے والا اسلامیک اسٹڈی کو چھوڑ کر کے وہ دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے والا جب بڑے بڑے ملکوں میں جا کر کے دنیا کے بڑے بڑے ہیں جو ہے منصب پر وہ فائز ہوتا ہے بڑی امتہ تعلیم حاصل کرتا ہے کسی کا بیٹا انجینئر بن کے آتا ہے کسی کا بیٹا پائلٹ بن کر کے آتا ہے کسی کا بچہ ڈاکٹر بن کر کے آیا کرتا ہے اللہ اللہ جب وہ لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں پورے گھر والے اس کا زوردار استقبال کیا کرتے ہیں محلے والے اس کا استقبال کیا کرتے ہیں حد تو یہ ہے کوئی انگلینڈ سے پڑھ کر کے آ رہا ہے کوئی لندن سے پڑھ کر کے آ رہا ہے کوئی آشٹریہ سے پڑھ کر کے آ رہا ہے کوئی چین اور جاپان سے پڑھ کر کے آ رہا ہے ائرپورٹ تک اس کو لینے کے لیے جایا کرتے ہیں لیکن ایک مدرسے کا بچہ جس کے پیرو کے اندر ٹوٹے ہوئے چپل ہیں جس کے جسم پر بوسیدہ لباس ہے جس کا کندہ لباس ہے اللہ اکبر جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اے رب سلجلال یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کو اتنا مقام اور مرتبہ مل رہا ہے مولا معنی تو دنیا کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا تھا رب سلجلال تیرے قرآن مقدس کو میں نے پڑھا ہے اے مولا آخر میری لوگ اتنی زیادہ عزت اور قدر کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر میرا استقبال کیوں نہیں کیا جاتا آخر مجھ کو امدہ لباس کیوں نہیں پہنایا جا رہا ہے آخر کوئی میری طرف توجہ کرتا کیوں نہیں ہے جب وہ بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی زندگی کو دیتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آنے لگتے ہیں قسم خدا کی جیسے ہی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلنے والا ہوتا ہے نبی کی رحمت پڑھ کر کے گلے سے لگا لیا کرتی ہے اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد ہوتا ہے اے میری دین کو تعلیم میری دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے اے میرے ننے سے سپاہی تو گھبراتا کیوں ہے اگرچہ دنیا والے تیرا خیال نہیں کر رہے تو کیا ہوا تیرے لئے ائر کنڈیشن گاریاں نہیں ہے تو کیا ہوا تیرے لئے ائر کنڈیشن کمرے نہیں ہے تو کیا ہوا وہ دنیا کے لوگ ہیں دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے یہی پر رہ جائے گا لیکن جب تُو چلے گا تو تیرے قدموں کے نیچے چاہے ائر کنڈیشن گاری ہو یا نہ ہو مگر جبریل امین کا پر ضرور ہوگا جس راستے سے تُو چلتا جائے گا فرشتے اپنے قدموں کو بچھاتے چلے جائیں گے حد تو یہ ہے جب تک تُو اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا اللہ کی پناہ میں رہے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ نبی کی رحمت جب پکارتی ہے امتی کے دل کو تسلی آ جایا کرتی ہے اور نبی کا امتی پکار کر کے کہا کرتا ہے اے لوگو قرآن کی تعلیم اتنی افضل و عالی ہے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھے گا انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا نارے تقبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عبالحسین احمدِ نوری فیضانِ صاحبِ البرکات مسلکِ عالی حضرات نارے تقبیر سب لوگ بیدار ہیں سننے کے لئے تیار ہیں اور سنایا جائے ختم کر دیا جائے سنیں گے سب لوگ سنیں گے محبت کے ساتھ بولئے سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اب سنیے ایک حدیث پاک مشکاش شریف جلدِ اول کتاب العلم الفصلِ ثانی صفحہ نمبر تیتیس کی ستر ستائیس صفحہ نمبر چوتیس کی ستر ایک دو تین چار پانچ سنیں توجہ کریں عن کسیر ابن قیس قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَا أَبِ الدَّرْدَائِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْكَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَ الدَّرْدَائِ إِنِّي جِئِتُكَ مِّن مدينة الرسولِ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَدیثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّسُهُ الرسولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جِئِتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا شَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِن طُرُقِ الجنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضُعُ أَجْنِخَتَهَا لِضَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَائِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَتِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يُوَرِّسُوا دِينارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَالْرَّسُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ مُحَبَّثِ كَهْدُ سُبْحَانَ اللَّهُ ترجمہ ایک حدیث پاکہ سنئے حضرتِ کثیر ابن قیس یہ تابعی بزرگ ہیں حضرتِ ابو دردہ صحابی رسول کے تعلیم یافتہ ہیں ان کی قربت میں رہ کر انہوں نے تربیت پائی ماشاءاللہ تربیت پر مولانا غلام نبی منظری بڑا اچھا بیان کر رہے تھے سنئے اور وہ انسان کے جس کی تربیت ایک صحابی نے کی ہو پھر وہ صحابی کے جس کی تربیت اپنے آقا نے کی ہو سبحان اللہ حضرتِ کثیر ابن قیس یہ تابعی ہیں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرتِ ابو دردہ کی بارگاہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس نبی کے شہرِ مدینہ سے آ رہا ہوں سبحان اللہ بولو محبت سے بولو سبحان اللہ آنے والا شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا اے ابو دردہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے آقا کے شہر سے آ رہا ہوں عزیزانِ محترم آنے والے شخص نے بتا دیا کہ اے ابو دردہ میرے مقام اور مرتبے کو پہچانو کیونکہ حضرت جب انسان اپنی نسبت کسی بڑے شہر کی جانیب کرتا ہے تو لوگ اس کی جانی مائل ہو جاتے ہیں کوئی کہے کہ میں بریلی شہر کے رہنے والا ہوں تو ہم آلہ حضرت کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آ جاتا ہے ہم سوچتے ہیں بڑی مقدس بارگاہ کے رہنے والا ہے جب نبی کے غلام نے کہا ہوگا اے ابو دردہ سنو سنو میں کسی عام شہر سے نہیں بلکہ نبی کے شہرِ مدینہ سے آ رہا ہوں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہی نبی کا شہرِ مدینہ کہ جس مدینہِ مقدسہ کی بات کے لیے ہم ہم دن و رات اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے آنے والا نبی کا غلام آ کر اسی بات کا عریضہ پیش کرتا ہے اے ابو دردہ میں نبی کے شہرِ مدینہ سے آ رہا ہوں اور میرے آنے کا مقصد سنو سنو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اپنے نبی کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں اے ابو دردہ مجھے پتا تو ہے کہ آپ حدیث کو بیان کرتے ہیں لیکن بزاتے خود میں آپ کی سبان سے نبی کی وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ شہر سے چل کر کے دمشق کی چامہ مسجد میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہو سنو ایک حدیثِ پاک اور سنو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بسین علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے کہاں جانا پڑے بولو کیا چین میں زیادہ عمد تعلیم ہے اے نبی نے کیوں فرمایا چین جانا پڑے چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو میرے نبی کے پیارے دیوانوں اے بل رام کے سنی خوش عقیدہ زندہ دل اور جنتی مسلمان بھائیو توجہ کے ساتھ سنو میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو ملک چین جانا پڑے ہم نے عالمی تصور میں سوال کیا آقا آپ نے شہ ملک چین کا نام کیوں لیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تو محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو آقا نے ملک چین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ شہر مدینہ سے بہت دور دراز مقام پر ملک چین پڑھتا ہے اور اس وقت جب میرے آقا نے فرمایا تھا گاڑی کا انتظام نہیں تھا پلین کا انتظام نہیں تھا ٹرین کا انتظام نہیں تھا بس کا انتظام نہیں تھا ہوائی جہاز کا انتظام نہیں تھا غرض یہ کہ لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانوروں کی پیٹ پر سوار ہو کر کے سفر کیا کرتے تھے عزیزانِ محترم اے بل رام کے سنی زندہ دل مسلمان بھائیو توجہ کرنا اپنے نبی کے فرمان پر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما دینا چاہتے ہیں اے لوگوں علم حاصل کرو اگرچہ تم کو دور دراز کا مقام دور دراز مقام کا سفر طے کرنا پڑے نبی کی حدیث ہماری سمجھ میں آگئی آقا فرما دینا چاہتے ہیں کہ بغیر علم کے دنیا میں مت رہو دنیا میں آئے ہو علم حاصل کرو اگرچہ تم کو لمبا اور بہت دور کا سفر طے کرنا پڑے جناب آج کل تو بڑی ترقی کا زمانہ ہے مہینوں کا سفر ایک دو دن میں ہو جاتا ہے ایک دو دن کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جایا کرتا ہے تو پھر آج ہم آخر اتنی جہالت اور اتنی تاریخی میں اپنی زندگی کو کیوں گزار رہے ہیں میرے بھائیو سختی دل پر اپنے اس بات کو نوٹ کر لینا آج ہم آج ہمارے لیے ٹوم مر جانے کا مقام ہے غیر قومیں ہم کو دیکھنے کے بعد ہم پر ہستی ہوئی نظر آیا کرتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے مسلمان کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشن کا کوئی سسٹم اس کے پاس نہیں ہے غیر قومیں جب ہم کو دیکھا کرتی ہیں تو انپر اور جاہل کے نام سے ہم کو یاد گیا کرتی ہیں میرے بھائیو یہ تہیہ کر لو اور بے اور ہمارے رہ مقدسہ کا جو پیغام سرکار امین ملک نے ہم کو دیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے اس پیغام پر اگر ہم نے عمل کر لیا ہم دنیا کے میدان میں بھی ترقی پا جائیں گے اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی بلند و بالا ہو جائیں گے میرے بھائیو یہ تہیہ کریں ہزار دس ہزار کا سوٹ نہیں پہنیں گے پانچ سر روپے کا سوٹ پہن لیں گے اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے یہی تو نبی کا فرمان ہے آج جو اولاد رسول نے پیغام دیا ہے یہ پیغام ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ پیغام مدینے والے مصطفیٰ کا ہے اے لوگوں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ چاہے تم کو بک جانا پڑے اپنے جسم کا سودا کر دو مگر اپنے بچوں کو جاہل نہ رہے دو نہ رہے دخویر نہ رہے رسالات مسلکِ آلہ حضرات برکاتی دولہ برکاتی دولہ پیغامِ ذرکار امینِ ملہ فیضانِ حضورِ تاج الشریعہ نہ رہے دخویر ارے کیا ہم میرے پیر میرے پیر یہی کرتے رہیں گے یا اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر عمل بھی کریں گے سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا اور الحمدللہ میرے سرکار امینِ ملت کا فیضان پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے چاہے روحانی فیضان ہو چاہے علمی فیضان ہو اور یہ بریلی شریف اور ماریرہ مقدسہ کا بڑا گہرا تعلق ہے عزیزانِ محترم البرکات یونیورسٹی کی شکل میں سرکار امینِ ملت نے پوری قوم کو جو عطا فرمائی ہے یہ احسان قیامت تک سرکار کا رہے گا ہم لوگوں پر کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کا ایک سنہرہ موقع عطا فرمایا ہے اور جامعہ آپ کا کتنا عظیم و شان چل رہا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب سنو نبی کا فرمان میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہمیں اور آپ کو سب کو پتا چل گیا کہ ہمیں جاہل نہیں رہنا ہے اگر جاہل ہی رہنا ہوتا تو حضراتِ محترم یہ قرآن جو ہمارے لئے آیا ہے جو ہمارے لئے واضح اور روشن بیان ہے میرے بھائیو اس قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے لئے ترقی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے آج پڑے سے بڑا سائنٹسٹ جب کوئی کسی بات کی ریسرچ کرتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد جب وہ اس کے نتیجے پر پہنچتا ہے جہاں وہ یہ چیلنج کرنے والا ہے اے دنیا کے لوگو سنو سنو یہ میری اپنی تحقیق ہے یہ کام میں نے کر کے دکھا دیا جیسے ہی اس کی سبان کھلتی ہے قرآن اس کے سامنے آ جاتا ہے نبی کی صیرت اس کے سامنے آ جاتی ہے نبی کی حدیث اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اعلان کرتی ہے ارے نادان آج تو یہ پیغام دے رہا ہے دنیا والوں کو آج یہ نئی تحقیق لے کر کے آ رہا ہے آج تو ریسرچ کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہے یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال اگر کسی کا ہے تو خدا کی لاریب کتاب کا کمال ہے یہ کمال تیرا نہیں ہے اگر یہ کمال کسی کا ہے تو نبی کی حدیث کا ہے کیونکہ حضرات مہترام آج جو تُو کہہ رہا ہے میرے نبی نے سارے چودہ سو سال پہلے